تو بیوز یہ سیل جو ہے سیل کے باہر جو ہے وہ آپ تھوڑی سی لاک ٹائٹ جو ہے وہ لاک ٹائٹ کے استعمال کرنے اگر یہ زیادہ ٹائم تک کھلی یہ سیل تین مرتبہ چار مرتبہ تو اس کے اندر جو ہے وہ صفائی کے لیے ایمری پیپر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے سائز تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ پوائنٹ جو ہے وہ سائز جو ہے وہ لوس ہو جاتا ہے تو یہ جسٹ پکڑ کے لیے ہے جو اس کے باڈی کے اندر جو ہے وہ پکڑ ہے اس پکڑ کے لیے ہوتی ہے اگر کرنکوالی سائٹ پہ اندر والی سائٹ پہ بھی لگاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا سا کر لیں لاک ٹائٹ اور جب یہ خوشک ہوگی لاک ٹائٹ تو یہ اس کو پکڑ لیں گی یہ سیل کی دونوں کالور جو ہے وہ آپ اس میں بیک کر کے فول پیچھے بیک کر کے اور اس کو ایک دم سیدھا جو ہے اس کنڈیشن میں جو ہے وہ بیٹھانی ہے سیل یعنی بیلکل ایک دم جو ہے وہ سیدھی ہو یہاں پہ جو ہے سیدھی ہونی چاہیے ایک دم میں سیدھی یہ سپیس جو ہے وہ اس کا وہ بلکل برابر رہنا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ پلیٹ کے اندر کوئی کچھرہ بغیر نہ ہو آپ اس کو صاف کر کے اور یہ دو بل جو ہے اسی کے فرائیویل کے جو بل ہیں یہ دو بل لے کے یاد رہے کہ یہ جو ڈاول ہے ڈاول والی سائٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ڈاول والی سائٹ تھی بعد میں سیل بیٹھاتے ہوئے پھر پرشانی نہیں ہوگی ابھی ہماری سیل جو ہے یہ بیٹھ کی ہوئی ہے تو ہم اس کو جسٹ ایک ایک تھراد جو ہے ابھی جو ہے سب کالر جو ہے بیٹھ چکی ہے ایک ایک تھرڑ جو ہے وہ دونوں سائٹ سے ٹائٹ کر دے جائیں گے موکم 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 تو یہ جب دو بلڈ لسکے تھوڑے سے ٹائٹ ہو جائیں تو پھر دو بلڈ اور انسٹال کر لیں سب بلڈوں کو ایک برابر ٹائٹ کریں ایک تھرڈ اس کا ایک اس کا ایک اس کا ایک اس کا اور ایک اس کا بلڈوں کوار tahu چایت نویم ایک اس کا 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 ایک اس کے اس کو حس poster ایک اس کو ایک اس کے اس مرڈ زی líkte تliest 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 9 9 10 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 11 11 12 12 12 12 12 13 مگر مچ بیٹر ہے کہ آپ اس کو چار بلڈ استعمال کریں اس سے سیل آپ کی ڈیمیج نہیں ہوگی اور بہت ایزی طریقے سے سیل بیٹھ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل ہماری جو ہے یہ بلکل ایک دم جو ہے اکوریٹ جو ہے وہ بیٹھ ہوئی سیل ایک دم ابھی جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ٹو ملی جو ہے وہ اندر پوچھ کرنا ہے تاکہ یہ جو باہر ابھی یہ فیس کے ساتھ جو ہے وہ فیکس ہوئی ہے تو مزید تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے جو کہ اس پلیٹ کے بیچ میں یہ کالور بنی ہوئی ہے یہ نیچی واری کالور جو ہے وہ کرنک شافٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ ہونے جائے اور یہ کالور جو ہے اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ ایکسٹرہ تھوڑی سی اندر جائے اور فرائی ویل اور سوری کرنک شافٹ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اندر جائے سیل اور جو فرائی ویل کا جو وائر والا فیس ہوتا ہے یہ فیس اس کے ساتھ جو ہے وہ تچ نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس میتھوڑ سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ ایک سیمپل سی پلیٹ جو ہے یہ آپ پلیٹ بنوالیں اور یہ دو سٹیپ تین سٹیپ میں ہے ایک بات وائر بڑی کالا رہا ہے ایک اندر کالا رہا ہے اور یہ نیچے فیس آگیا اور آپ پیزی لٹری کے سی جو ہے اس کی جو ریئر سائیڈ کی جو کرنک شاپ کی سیدھا وہ فکس کر سکتے ہیں ہمارے اس میتھوڑ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں یہ مانگا